بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرس پرینڈز آج ہم MTI 603 لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کرنے والے ہیں یہ آپ کے ایکزیم کے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے موسٹ ویری ویری پورٹنٹ ہے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹر کو لازم پرس کریں دوستوں نے زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں جی اگر آپ کے ایکزیم کے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے اسی دیکھا جائے اس میتھڈ کو بائی شیکشن میتھڈ کو یا بول زینو میتھڈ کو بول زینو میتھڈ یہ بھی آپ نے آدمی یاد رکھنا ہے کہ بول زینو میتھڈ بھی اسے کہتے ہیں نوٹسوں کے اندر بیسیکل اس نے منشن نہیں کیا ہوا کہ دوسرا نام کیا ہے میں بھی ایکزیم میں وہ کہہ دے بول زینو میتھڈ فائنڈ روٹس بائی یوزنگ بول زینو میتھڈ تو دین آپ کو یاد رہا جائے کہ بائی شیکشن میتھڈ کا نام بول زینو میتھڈ بھی ہے جی موسٹ اپورٹنٹ ہے ایک پکا پکا ایک لونگ قوشن آپ کا پیپر میں آنا ہے یہ ادھر سے بائی شیشن میتھر کا ایک پکا آپ کا پیپر میں ایک قوشن آئے گا اور لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے نا ایک نوٹ ہے وہ لکھ لیں ذرا وہ نوٹ لکھ لیں ذرا وہ نوٹ یہ ہے کہ اگر اگر کیا ہے جی آپ کے پاس پولینومیال آتی ہے ویری اپل فارم اور کونسٹینڈ میں جیسے یہ پولینومیال ہے اس طرح کی اگر آپ کے پاس ایک پولینومیال آتی ہے نا اس کا اپنے روٹ نکالنا ہے اس کا اپنے روٹ فائنڈ کرنا ہے then آپ کا جو کیلکولیٹر ہے نا وہ ڈگری میں ہونا جائیے وہ کس میں ہونا جائیے ڈگری میں اگر ڈگری میں ہوگا تو آپ پولینومیال کو آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہو اور ایک اور بات یاد رکھنی ہے اگر اسی جگہ پر ویریابل کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آجاتی ہے وہ کون سی ٹرگرومیٹری فنکشن سائن کوز ٹین کوٹ جو بھی ہے یہ سارے آپ کے فنکشن کوئی بھی زیادہ تر سائن اور کوز ہی آتا ہے پیپر میں پولینومیال کے اندر اگر سائن اور کوز آجاتا ہے کیا آجاتا ہے سائن اور کوز ٹرگرومیٹری ریشو آجاتی ہے then آپ کا کیلکولیٹر ریڈین میں ہونا چاہیے میں بھی یہ پیپر میں نہ پوچھے یہ نہ پوچھے لیکن آپ کا کنسیپ جو ہے نا وہ کلیر ہونے جائیے کہ جہاں پہ آپ کا پوائنٹ کے بعد نمبر ملنا شروع ہو گیا سمجھے لوگے وہاں پہ آپ کا روٹ نکل آیا ٹھیک ہے نا جیسے دیکھو اگر آپ کا ایک آنسر نکلتا ہے جی 2.934 اور دوسرا آپ کا آنسر نکلتا ہے 2.50 then دیکھو آپ کا روٹ نکلنا شروع ہو گیا it means کہ آپ کا روٹ یہ ہوگا دیکھو اس کے بیٹیوین واقع ہے نا 2 اور 4 ہے تو آپ کا روٹ کیا نکل ہے 2.9 تو it means کہ اس کے بیٹیوین واقع ہے جی آگے جلتے ہیں example کرتے ہیں f of x equal to xq minus 9x plus 1 سب سے پہلے دیکھیں اس نے جو روٹ دیئے میں وہ آپ کو دیئے میں جی کس کے بیٹیوین جو آپ کا جو solution لائی کرتا ہے وہ کرتا ہے آپ کا 2 اور 4 کے بیٹیوین 2 اور 4 کے بیٹیوین 2 اور 4 کے بیٹیوین اگر کرے گا تو ہم انٹرول لکھتے ہیں جی 2,4 2 اور 4 کا مطلب کیا ہو گیا یہاں بھی دیکھیں ذرا اس کے اندر answer ہو سکتا ہے 2.95 2.96 کچھ اس طرح اب دیکھیں point کے بعد اگر ایک نمبر بھی آپ کے پاس ملتا ہے تو اگر اس نے آپ کو کوئی bound نہیں کیا ہوا ہے کہ 2 places تک match ہونا جائیے یا 3 تک match ہونا جائیے تو آپ وہاں پر end کر دینا وہاں پر stop کر دینا آگے نہیں کرنا آپ نے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی put کر کے دیکھتے ہیں number کہ جہاں پر آپ کو x دکھائی دیرا وہاں پر آپ پہلا number put کریں x equal to 2 تو value put کی تو آپ کے پاس آیا 8 minus 18 plus 1 تو اس کا answer آیا minus 9 less than 0 جی less than 0 آیا function اب 4 put کر کے دیکھتے ہیں تو اس کا answer آیا 29 greater than 0 تو it means کہ اس نے جو بات کی ہے یہ بالکل ٹھیک کی ہے اب دیکھو میں ایک بات clear کرنے لگا ہوں اگر اس نے interval نہیں دیا ہوتا by session method میں ball zeno method میں تو آپ نے کیا کرنا ہے one سے start کر کے one سے start کر کے آپ نے number put کرتے جانا ہے جہاں تک آپ کو variation نہ ملے negative function تھا minus 9 اور بعد میں کیا آگیا 29 plus میں آگیا اب دیکھو simple دونوں دیکھو less than 0 greater than 0 دونوں کی variation چیک کرو less than greater کا sign variation آگئی دونوں کے اندر variation آگئی تو دونوں interval کے اندر جب variation آگئی then آپ نے کہنا ہے کہ جو آپ کا root ہے اس کے pt win like کرتا ہے تو paper میں maybe کہ وہ interval نہ دے تو then آپ نے کہا کرنا ہے one سے start کرنا ہے one two three four five six number لگاتے جائیں گے تو جہاں پر variation آگئی آپ کہہ دیں گے کہ یہ دونوں number کے درمیان آپ کا root like کرتا ہے جیسے یہ دیکھو two اور four کے درمیان کر رہا تھا یہاں پہ اگر آپ three لگاتے نا تو پھر بھی آپ کا مطلب یہ negative ہی آنا تھا negative ہی آنا تھا تو four لگایا تو positive ہو گیا اس کا مطلب کہ ان دونوں کے درمیان number آپ کا root like کرتا ہے چلیں جی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں root number one لیٹھتے ہیں آپ کے notesوں کے پر اس نے لکھا ہویا جی x equal to x equal to 2 کو کیا کر دیا x not equal to 2 کر دیا اور x 1 equal to 4 کر دیا اس طرح اس نے کیا ہو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا جی آپ کے پاس کیا ہے جی دونوں کو plus کریں تو آپ کے پاس کیا آئے گا آپ کے پاس آئے گا 2 plus 4 divided by 2 تو یہ آگیا آپ کے پاس 3 3 آگیا تو دیکھیں جی 3 آپ کے پاس آنے کے بعد کیا کریں گے 3 آپ putter کر کے دیکھ لیں function کے اندر function کے در putter کریں گے تو آپ کے پاس answer آئے گا لگائیں جی 3 3 اگر میں لگانا جاؤں تو آپ کے پاس آئے گا 3 کی پاور 3 minus 9 3 plus 1 تو یہ آپ کے پاس آئے گا 27 minus 18 plus 1 تو آپ کے پاس جو آنے والا answer ہوگا وہ ہوگا 9 plus 1 مطلب کہ 10 greater than 0 آئے گا greater than 0 آئے گا جی آپ کا greater than 0 answer آئے گا it means کہ یہاں پہ greater کیا ہوگا 0 ہوگا function تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس 3 آیا اس کا answer تو دیکھو یہ 3 جو ہے نا 2 اور 4 کے btwin ہے تو آپ کیا کرو کہ یہ 2 ہے اور 4 2 اور 3 کو آپ کیا کرو لے کے چلو 2 اور 3 کو لے کے چلو کہ کیا کرو کہ 2 اور 3 کو add 2 2.5 آگیا تو اسے کیا کرو put in 1 put in 1 کرو گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا answer دیکھیں 2.5 کی پاور 3 یہ آپ نے calculator پر کر لینا ہے کیسے کرنا ہے bracket لگا کے 2.5 چھوٹی سی cap لگی ہوئی ہے scare کے ساتھ وہ لگا کر آپ نے 3 لگانا ہے minus 9 into 2.5 plus 1 کر کے پھر آپ نے answer نکال دینا ہے دیکھیں گور کرنے والی بات ہے آپ کا answer آیا ہے negative less than 0 less than 0 آیا لیکن دیکھیں کس interval پہ less than 0 آیا 2.5 پہ 2.5 پہ اور ادھر دیکھیں ذرا ادھر آپ نیچے آتے جائیں گے تو دیکھیں ذرا کہ آپ کا جو answer تھا 3 3 x value 3 آئی تھی تو وہ تو greater than 0 تھی تو دیکھو simple دیکھو یہ less ہے یہ greater گئے it mean کہ آپ آگے جو interval بنے گا ان دونوں کو add کر 3 plus 2.5 2 2 یہ nest interval بنے بلا چیز ہمیں لگی بات کی تو کیا آئے گا آپ کے پاس answer آئے 2.75 put in 1 کریں put in 1 کریں گے تو آپ کے پاس answer کیا آئے گا دیکھ لیں آپ کے پاس negative میں آگیا کس میں آگیا negative میں یہ دیکھ لیں آپ کیا ہوگا یہ remove ہو گیا یہ interval remove ہو گیا آپ دیکھیں یہ less sign یہ greater کا تو اب کیا ہوگا 3 plus 3 plus 2.75 جی دیکھ لیں یہ ہے 3 plus 2.75 2 2 تو کیا آنسر آیا 2 7 8 7 5 جی put in 1 cancels تو پھر وہ positive اور negative تو دونوں کو آیڈ کریں کہ 3 plus 2.75 2 2 2 8 7 5 put in 1 تو پھر negative آگیا 2 8 7 5 پہ پھر کیا کریں ان دونوں کو دوبارہ اٹھائیں پھر دوبارہ اٹھائیں کہ آپ کے پاس آنسر آئے گا یہ 2 9 3 7 5 put in 1 تو آنسر کے آیا پھر negative پھر کہ پھر 2 9 3 7 5 پھر ان دونوں کو اٹھاؤ ان دونوں کو اٹھا کے 2 2 9 6 8 7 put in 1 پھر دوبارہ کرو put in 1 کرو گے جب دوبارہ آپ تو آپ کے پاس دیکھیں تھوڑا سا میں ڈریکٹ کر دیکھو یہ دیکھیں لوجک آ گیا یہاں پہ greater than 0 greater than 0 اب یہ نہیں آئے گا اب یہ remove ہو گیا اب یہ interval آپ کا remove ہو گیا اب choose کون سا ہوگا اس سے پیچھے نیکٹ کون سا تھا یہ والا تو آپ کیا کرو گے 2 9 3 7 5 plus plus 2 9 6 8 7 دیکھنے یہ ہی ہے develop by 2 کر دینا ہے تو اس کا انصر کیا آیا 1 9 5 3 1 اب دیکھیں اس نے ہمیں کوئی bound نہیں کیا تھا کہ آپ یہاں پر نکالیں یہ وہ پر نکالیں یہ وہ تو آپ نے کیا کرنا ہے 1 9 5 1 9 5 اور دیکھ لیں پیچھے جا کر دیکھیں x 6 کی بات کریں تو 1 9 5 x 5 کی بات کریں 1 9 6 تو دیکھیں 1 point تک تو مل گیا ہے it means کہ آپ کا root لائی کرے گا آپ root جو ہو گا basically وہ ہو آپ آپ کے پاس ہے basically وہ ہوگا آپ کا x equal to 2 تو آپ root جو لائی کرے گا 2 point 9 5 بس یہ آپ کا root ہوگا 2 point 9 5 gds friends اب اگزیمple کریں گے آپ کے نورسوں میں دیو یہ اس نے f x equal to x cos 2 x minus x plus 1 کا whole square سب سے پہلے دیکھو آپ نے اس example کے اندر اس نے interval آپ کو given ہی دیا آپ نے اگزیمple اندر جو interval وہ آپ نے find out کرنا ہے تو سب سے پہلے میں 0.5 یہ آپ کی first iteration آگئی x not is equal to minus 0.5 اب آپ نے کیا کرتے جانے اب آپ نے اسے function میں لگاتے جانے اور let's suppose آپ کے پاس answer آجاتا ہے یہ minus 0.5 آپ کے پاس answer آتا ہے positive مطلب کہ greater than zero اب یہ دیکھیں interval ایک یہ interval ہو گیا اور دوسرا interval آپ دیکھیں یہ یہ دو سیم ہے تو یہ یہ ختم یہ neglect یہ دیکھیں اس کا olet ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان دنوں کو اٹھانے کیا کرنا ہے x1 is equal to 0 plus 0 plus minus 0.5 divided by 2 تو آپ نے کیا کرنا ہے plus minus 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 0.5 divided by 2 تو یہ آپ کا x1 کا answer آجائے گا پھر آپ نے ایسی put کرتے جانے اور آگے answer نکالتے جانے یہ آپ نے خود کرنے ہی آگے آگے example ہے آپ کے equal to x cos x minus 2 x scale plus 3 x plus 1 اچھا ایک بات میں repeat کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کے پاس جب بھی آپ کے پاس equation جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے trigonometry ratio میں تو آپ نے آپ کا calculator ریڈین میں ہونا چاہیے کس میں ہونا چاہیے ریڈین میں یہ آپ نے نوڈ لکھ لینا ہے لازمی تو کیا کریں گے یہاں پر بھی آپ دیکھیں interval اس نے کچھ اس طرح دے دیا پیپر میں اگر interval اس طرح نہ دیتا ہے تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ کیا کریں گے یہ بھی basically close interval کی بات کر رہا ہے 1.2,1.3 تو x node کی value آپ نے نکال لینے ہی ہے کیسے 1.2 plus 1.3 یہ آپ کے پاس 12 by 2 کریں گے تو x node کی آئے گی لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے variation چیک کرنی ہے جی 1.2 اگر put کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو variation آتی ہے وہ آتی ہے positive 1.3 کرتے ہیں تو variation آتی ہے negative اب دونوں کو add کریں دونوں کو add کر کے 2 تو آپ کے پاس آنسر آتا ہے 1.25 greater than 0 اب دیکھو یہ sign اور یہ sign یہ neglect ہو گیا یہ ختم ہو گیا اب یہ دونوں اولٹ ہیں ایک دوسرے کے تو آپ نے کہا کرنا ہے جی 1.3 plus plus کہاں بھی یہ ہے تھا 1.25 divided by 2 یہ آپ نے آگے لے کے چلنا ہے یہ یہ دیکھیں سیم یہ ہی ہے یہ آپ نے آگے لے کے چلنا ہے کس پہ کرنا ہے تو یہ ہی آپ نے آگے ایسے ہی آپ نے لے کے چلنا ہے اور آپ کے پاس آنسر آتا جائیں گے next example آپ کے پاس ہے یہ میں نے اپنے پاس example set کی ہے most important ہے بہت زیادہ papers میں آئی ہوئی ہے تو اس میں کیا لکھا ہوئی ہے یہ function لکھا ہوئی ہے جی f of x equal to x cube minus 5x minus 3 کوئی interval نہیں ہے کچھ بھی نہیں دیا ہوگا سب سے پہلے interval find out کرنا ہے سب سے پہلے میں لگاتا ہوں 1 تو negative 2 لگایا negative 3 لگایا positive تو اس کا مطلب کیا ہوگیا 2 اور 3 کے پی ٹی بھی نام کا root جو ہے وہ لائے کرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے x note کی پہلے آپ نے ایسے نکال لے نہیں x note is equal to 2 plus 3 divided by 2 تو یہ آئے گا 5 divided by 2 تو تو کتنا آگیا 2.5 لے جی اسے آپ نے پھر کیا کرنا ہے put in 1 1 میں put کرنا ہے تو ادھر آپ نے ایسے ہی چیسے میں نے آپ کو پورا پیٹرن بتایا ہے آپ نے root نکالتے جانے ہیں تو آپ نے 5 یا 6 تک جانے ہیں تو آپ کے پاس answer آ جائے گا ٹھیک ہے i hope آپ کو لیکٹس کی سمجھ لگی ہوگی دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور کمنٹ شیشن میں ہمیں لابنہیں بتایا کریں کہ آپ کو کون سے point کی صحیح سمجھ نہیں لگی اور ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکیں اللہ حافظ